موسیقی 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 ہے کہ گوپال گنج میں مشاہرہ کیسے سنا جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ڈائس پر ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کے شہرہ تشریف فرما ہیں انہیں کسی طرح کی کوئی شکاک نہ ہو اس لیے آپ کو مشاہرے کا ایک بہترین ماحول بنانا ہے اور وہ ماحول آپ بنانا ہے یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ کو کیسے سننا ہے میں شہر نیاز پڑھا شروع کرتا ہوں صدر مہترم سے اجازت چاہتا ہوں مرہ میں زخم تو لگائے گئے مرہ میں زخم تو لگائے گئے مرہ میں زخم تو لگائے گئے پھر بھی دل پر نشان پائے 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 گئے تھی کڑی دھوپ تھی کڑی دھوپ پھر بھی ماں کے تفیل ہم دعاوں کے سائے سائے گئے تھی کڑی دھوپ پھر بھی ماں کے تفیل تھی کڑی دھوپ پھر بھی ماں کے تفیل ہم دعاوں کے سائے سائے گئے ہم دعاوں کے سائے سائے گئے ہم دعاوں کے سائے سائے گئے بھولنا ان کو کوئی کھیل نہیں بھولنا ان کو کوئی کھیل نہیں بھولتے 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 بھولائے گئے بھولتے بھولتے بھولائے گئے آئیے میں ایک مطلع اور چند اشار پیش کرتا ہوں ہمارے تمام مہمان شورا کو سننے کے لیے خوبصورت محول بنائیں مطلع پشکیا ہے کہ لب موسکان سجاتے ہوئے تھک جاتا ہوں لب موسکان سجاتے ہوئے تھک جاتا ہوں میں یہ کردار نباتے ہوئے تھک جاتا ہوں لب موسکان سجاتے ہوئے تھک جاتا ہوں میں یہ کردار نباتے ہوئے تھک جاتا ہوں اور یہ شیر لے کردار نباتے ہوئے تھک جاتا ہوں عشق میں تیرتی تصویر کہاں لے جاؤں عشق میں تیرتی تصویر کہاں لے جاؤں تو تجھ کو آنکھوں میں چھپاتے ہوئے تھک جاتا ہوں اور نہ تمہ کاندھوں پہ اب اور کوئی بوجھ نہ ڈال نہ تمہ کاندھوں پہ اب اور کوئی بوجھ نہ ڈال تیرا احسان اٹھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے فیضی صاحب تیرا احسان اٹھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں اور تضمین کا شیر ملاحظہ فرمائے کہ تضمین کا شیر ہے کہ سہنے دل میں جو میرے یار اٹھا جاتے ہیں سہنے دل میں جو میرے یار اٹھا جاتے ہیں میں وہ دیوار گراتے ہوئے تھک جاتا ہوں کیا بات ہے وہ دیوار گراتے ہوئے تھک جاتا ہوں آئیے زندگی کے تمام گوشوں کو چھونا تو بہت مشکل کام ہے لیکن میں چند گوشوں کو چھونے کی کوشش کروں گا کہ بھگاتی ممبئی دہلی ہے پونہ مار دیتا ہے بھگاتی ممبئی دہلی ہے پونہ مار دیتا ہے غریبی کو وطن کا کونہ کونہ مار دیتا ہے بھگاتی ممبئی دہلی ہے پونہ مار دیتا ہے غریبی کو وطن کا کونہ کونہ مار دیتا ہے میں جس دیوار پہ تقدیر کا خاکہ بناتا ہوں میں جس دیوار پہ تقدیر کا خاکہ بناتا ہوں نہ جانے کون اس پر روز چونہ مار دیتا ہے یہ چونہ کا جواب نہیں ہے فیضی صاحب سبحان اللہ میں جس دیوار پہ تقدیر کا خاکہ بناتا ہوں نہ جانے کون اس پر روز چونہ مار دیتا ہے اور ایک مطلعہ ایک شر دیکھیں کہ خیالِ حسرتِ دیدار ہو ایسا نہیں ہوتا خیالِ حسرتِ دیدار ہو ایسا نہیں ہوتا بنا جلوہ دکھائے وار ہو ایسا نہیں ہوتا خیال حضرت دیدار ہو ایسا نہیں ہوتا بینا جلوہ دکھائے وار ہو ایسا نہیں ہوتا اسی چھت کے تلے روزہ میرے بھائی بھی رہتے ہیں اسی چھت کے تلے روزہ میرے بھائی بھی رہتے ہیں کسی دن ساتھ میں افتار ہو ایسا نہیں ہوتا اور ایک بطہ ایسے رکھیں کہ میرے بیٹے غموں کا میرے اندازہ نہیں کرتے نہیں تو جیتے جی میرے یہ بٹوارہ نہیں کرتے اگر ماں کی دعا کی برکتیں بیٹے سمجھ لیتے تو آپس میں دوا کے واسطے چندہ نہیں کرتے کیا بات ہے شچ کہا دوا کے واسطے چندہ نہیں کرتے بات یہی تک ختم نہیں ہو جاتی ہے میں چند گوشوں پہ اور انگلی رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی مگر کیسے کہیں بچوں سے فرمائش نہیں ہوتی میں نیت توڑ کے کیسے نہ جاتا ماں کی خدمت میں بھلا جنت میں جانے کی کسے خواہش نہیں ہوتی بہت ہو بہت ہو کیسے نہ جاتا ماں کی خدمت میں بھلا جنت میں جانے کی کسے خواہش نہیں ہوتی اور غزل غزل پہ آ رہا ہوں کہ اٹھا پتھر چلا ساکت ہے پانی اٹھا پتھر چلا ساکت ہے پانی اٹھا پتھر چلا ساکت ہے پانی میرے عشقوں کو آ جائے روانی میرے عشقوں کو آ جائے روانی سیتم وہ ہے کہ پھٹ جائے کلے جا سیتم ہم وہ ہے کہ پھٹ جائے کلے جا سیتم گر کی زبان پر خوش بیانی سیتم گر کی زبان پر خوش بیانی نہ رکھ دینا نوجوان دوستوں کے لیے شیر پہ رہا ہوں نہ رکھ دینا میرے زخموں پہ مرہم بچے گی کیا محبت کی نشان سراپا میں کسی کی مملکت ہوں سراپا میں کسی کی مملکت ہوں سراپا میں کسی کی مملکت ہوں میرا دل ہے کسی کی راجدانی بہت 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 ہے کسی دیکھئے بہت اچھا دیکھئے میرے مہترم بزرگوں دوستوں یہ مشاعرے کے کچھ نشب و فراز ہوتے ہیں کچھ ایسے بسول اور ذابطے بنائے گئے ہیں جس کے تحت ہر ایک کو پڑھا لینا ہے اور وقت کا خیال بھی رکھا جائے کہ اتنی وقت میں سب کو پڑھا لینا ہے لہذا میرے مہترم بزرگوں دوستوں یہ کبھی سمیلن اور مشاعرہ ہے